سب کا کہنا بھی مانتے ہو ٹھیک ہے لیکن یہ سارے تو انسانوں والے کام ہیں ٹھیک ہے اب آپ سوچو کہ آپ انسان نہیں ہو اب آپ ایک کیا ہو شہد کی مکھی ٹھیک ہے تو اب آپ اگر ایک شہد کی مکھی ہو تو آپ کیا کرتے ہو کیسے کام کرتے ہو ٹھیک ہے آپ کی لائف کیسے ہوگی explain how you can be helpful explain کرو کہ آپ مدد کیسے کر سکتے ہو باقی لوگوں کی ٹھیک ہے for example اگر میں ایک مکھی ہوتی شہد کی مکھی ہوتی ٹھیک ہے تو میں لوگوں کی help کس طرح کرتی کہ میں ان کو بہت سارا شہد بنا کے دیتی ٹھیک ہے تو آپ سوچو آپ کیا کیا کرتے and why you sometimes have to sting کبھی کبھی جو بیز ہوتی ہیں وہ ہمیں کاٹتی بھی ہے نا تو وہ کیوں کاٹتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ ہمیں یہ بھی بتاؤ گے کہ for example اگر آپ ایک مکھی ہو شہد کی مکھی ہو ٹھیک ہے اور آپ نے کسی کو کاٹ دیا تو آپ نے کیوں کاٹا ہوگا ٹھیک ہے tell us also what can make you scared اور آپ ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ اگر آپ بی ہو اور آپ کو کسی چیز سے ڈر لگتا ہے تو وہ کیا ہوگا for example اگر میں ایک بی ہوتی ایک شہد کی مکھی ہوتی تو مجھے سب سے زیادہ چپ کے لیے سے ڈر لگتا کیونکہ وہ مجھے کھا جاتی پھر ٹھیک ہے تو a lizard can make me scared and i can sting because some people disturb me and i can be helpful to people by producing some honey i fly all day i sit on flowers i collect پولن ٹھیک ہے میں نے آپ کو بہت سارے hints دے دیئے ٹھیک ہے اب باقی آپ نے خود لکھنا ہے last question ہے write the meanings and sentences question number d ٹھیک ہے یہ جو میں نے نیچے آپ کو words ڈریوے ہیں آپ نے اس کے meanings بھی لکھنے ہیں ٹھیک ہے میں نے آپ کو اس کے meanings دیئے بھی ہوئے تھے لیکن still you have to write some meanings ٹھیک ہے اور اس کے پھر آپ نے sentences بنانے ہیں جو آپ کی sentences ہیں یہ بھی آپ نوٹ بکس میں لکھو گے ٹھیک ہے تو let's start with this آپ اپنی نوٹ بکس نکالو ابھی ٹھیک ہے سارے question answer note کرو اور یہ جو word meaning ہے ان کے پھر meaning لکھو آپ میں نے آپ کو شاید پچھلی ویڈیو میں بتایا ہے تو آپ وہاں سے لکھ لو یا آپ کے پاس dictionary ہے یا آپ parents سے help لے لو ٹھیک ہے اور پھر ان پہ آپ sentences بناو words are abdomen lemon camouflage nocturnal annoying thorax ٹھیک ہے اوکے گریٹ سکس that's all for this week اپنا ہوموک کیری کریں بہت ساری پڑھائی کریں اور کوشش کریں کہ آپ ساتھ ساتھ میں اس سب کو یاد بھی کرتے جائیں ٹھیک ہے اور نوٹ بک کا طریقہ سارا میں نے سکھا دیا ہے باقی اگر کوئی بھی confusion ہو تو it's okay جب آپ سکول آئیں گے تو کی ساری confusion ہم دور کر دیں گے تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں constantly wash your hands and keep yourself clean and take care of your parents and yourself A love is everyone موسیقا